اسلامی بہنیں زیادہ تر تو وہ بڑی عورتیں جو ساسیں ہوتی ہیں جن کو خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے گھر پہلے پوتا ہونا چاہیے ظاہرہ سٹارٹ ہی ایک نیگٹیو چیز سے ہو رہا ہوتا ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ سے نیک اولاد مانگنی چاہیے مجھے واسف علی واسف صاحب کی ایک بات یاد آئی انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ میں ایک جگہ گیا تو میں نے ایک بندے کو دیکھا وہ دعا کر رہا تھا کہ اے اللہ جو پچیس سال پہلے میں نے رو رو کے تجھ سے دعا مانگی تھی نا وہ دعا تو واپس لے لیں بس یہی وہ کہہ رہا تھا تو فارغ ہوا تو میں نے پوچھا کیا ہوا تو وہ کہنا کہ میں نے پچیس سال پہلے میری بیٹی ہی تھی میں نے رو رو کے اللہ سے ایک بیٹا مانگا تھا لیکن وہ میرے لئے مسئیبت بن گیا گھر کا سارا سمان بیچ دیا وہ یعنی وہ نشے کے اندر مبتلا ہو گیا تو اللہ کے ہر کام میں حکمت ہی ہوتی ہے اب میں کہتا ہوں وہ واپس ہی لے لے کیونکہ میرے لئے عذاب اور وہ بال بن گئے سورة القاف میں بھی تو آتا ہے کہ وہ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک بچے کی گردن مروڑ دی تھی بسیکلی ایک فرشتہ تھا یعنی اللہ تعالیٰ نے اس سے مستع تقدیر سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو بظاہر ایک دکھ دیتا ہے اس کے ساتھ سکھ چھپا ہوتا ہے تو بعد میں موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ یہ بچہ کفر اور تغیانی کی زندگی گزارنے والا تھا اس نے اپنے ماں باپ کو بھی گھمرا کر دینا تھا تو اللہ تمہارے رب نے ارادہ کیا کہ اس سے یہ بچہ چھین کے اسے نیک اور صالح اولاد دے دے تو میں نے اس کی گردن مروڑ دی وہ گردن مروڑنے کا مطلب نہیں کہ انہوں نے بچہ قتل کیا تھا مطلب یہ ہے کہ حضرت اسرائیل بھی تو آگے گردن مروڑتے ہیں نا بچوں کی وہ ذرا فیزیکلی حضرت موسیٰ کو نظر ہے وہ زیادہ فیل ہوا وہ اسرائیل جو ہے وہ چھپ چھپ آگے آتا ہے گردن تو اسرائیل بھی مروڑتا ہے تو اس میں مسئلہ تقدیر کے اندر تقوینی امور میں حکمتیں چھپی ہوئی ہیں جو صورت البکرہ میں آیا ہے کہ بعض اوقات تم کسی چیز سے کراہت کرتے ہو اس میں تمہارے لیے اچھائی ہوتی ہے اور بعض چیزیں تمہیں اچھی لگ رہی ہوتی ہے اس میں تمہارے اندر برائی چھپی ہوئی ہوتی ہے اللہ جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے ڈاکٹر زاکر اکثر ایک مثال دیتے ہیں نا کہ آپ کا بہت بڑا بزنس ہو اور آپ نے شام کی فلائٹ چھ بجے کی پکڑنی ہو امریکہ جا کے آپ نے کسی ڈیلیگیشن سے ملاقات کرنی ہو اور اس سے آپ کو کرونا رالن کا فائدہ ہونے والا ہو لیکن راستے میں آپ ٹریفک سگنل میں فس جائیں یا ٹریفک کی بندش کی وجہ سے لیٹ ہو جائیں کیونکہ اب تو میں امریکہ پہنچ نہیں پاؤں گا وہ ٹھیکہ کسی اور کمپنی کو مل جائے گا لیکن آپ اسی میوسی کے عالم میں گھر واپس آ رہے ہوں اور راستے میں ریڈیو آن کریں یا آپ کو کوئی ٹیکس میسج کریں کہ ابھی ابھی جو فلائٹ نیو یارک کے لیے اڑی تھی وہ کریش کر گئی ہے تو پانچ منٹ بعد جو آپ کی زندگی کی سب سے بری خبر تھی نا وہ زندگی کی سب سے اچھی خبر بن جائے گی کہ شکر ہے میں پہنچا تھا تو اڑ گئی تھی پانچ منٹ پہلے کہہ رہے تھے یہ میرے صد کیا ہو گیا اور پانچ منٹ بعد کہہ رہے ہوں گے کہ میری زندگی کیوں سب سے بیسٹ خبر تھی کہ جہاز اڑ گیا منو نہیں نا لائے گیا میں بچ گیا تو یہی چیز ہے انسان کو پتا نہیں ہوتا کہ اس کے اندر کیا اچھائی اللہ تعالی نے کسی معاملے میں بظاہر کسی نقصان کے اندر رکھی ہوئی ہے اور اس کے اندر خیر چھوپی ہوئی ہے بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے نبیل اسلام نے فرمایا کہ انسان کو جب بھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے حتیٰ کہ اس کے پاؤں میں کوئی کانٹا بھی چپ جائے کوئی دکھ درد اور اندیشہ ذینی ٹینشن بھی اس کو پہنچے اس کے گیس بھی اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے یہ ایسا معاملہ ہوتا ہے یہ ساری چیزیں ذین میں ہونا تو کبھی لوگ بیٹی اور بیٹے کی خواہش کی بجائے یہ کہیں کہ نیک اولاد ملے البتہ بیٹے کی خواہش کرنا کوئی بری چیز نہیں ہے حضرت ذکریہ علیہ السلام نے بھی تو اللہ سے نیک بیٹا مانگاتا ہم لوگ نیک بیٹے نہیں مانگ رہے ہوتے ہم کہتے ہیں ہمیں ایسے بیٹے ملیں جو بڑاپے میں سہارا بڑے نیک تو بیٹوں کو مننے ہی نہیں دیتے ہیں جوانی میں اگر بیٹا داڑی رکھ لے تو ماں کہتی ہے میں دودھ نہیں مکشانگی کہتی ہے نا تو نیک بیٹا تو ہمیں کبھی بھی نہیں چاہیے ہوتا ایک غلام بیٹا چاہیے ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے نیک اولاد مانگنی چاہیے ربنا حبلنا من ازواجنا و ذریاتنا قررت عیونی و جعلنا للمتقین اماما اے اللہ ہماری بیویوں میں ہماری اولاد میں ہماری آنکھوں کی ٹھڑک بنا اور ہمیں پریزگار لوگوں کا امام بنا ہماری اولاد میں پریزگار ہوں ہم ان کے امام بن رہے ہوں برے لوگوں کے پرک اور ابا اجداد نہ ہم ہوں تو یہ جو گائنی کی فیلڈ سے وابستہ ہماری اسلامی بہنیں ہیں لیڈی ڈاکٹرز ان کے لیے بڑی مسئیبت ہوتی ہے پھر عورتیں تو آپ کو پتہ بیسی کھیڑا نہیں چھوڑتیں نہیں جی دسو 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 اب پاکستان میں ٹیکنالوجی اتنی بڑے لیول کی نہیں ہے اب کچھ مشینیں آئیں ہیں جس میں کلرڈ الٹرا ساؤنڈ بھی ہو جاتا ہے اور عالموں صحیح وہ جنڈر بتا دیتے ہیں لیکن بعض اوقات پری مچور اگر آپ جنڈر پوچھنے کی کوشش کریں گے وہ اندازے سے بتاتے ہیں اور بعض اوقات اندازہ غلط بھی ہو جاتا ہے اس لیے کہ وہ بالکل فیزیکلی چیزیں سامنے نہیں آ رہی ہوتی جن ملکوں میں ٹیکنالوجی آ چکی ہے وہ واضح سارا کچھ دیکھ لیتے ہیں تو وہ تو بتا دیتے ہیں ہمارے ملکوں میں کئی بار جھگڑے بھی رو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں لیڈی ڈاکٹر نے تو یہ بتایا تھا یہ تمہارا بچے ہی نہیں ہے ساڑھا بچے چوری ہو گیا ہے بعض اوقات چوری بھی ہو جاتا ہے لیکن بعض اوقات نہیں بھی ہوتا تو ویم ڈال جاتا ہے تو جو پریزگار ڈاکٹرز ہیں وہ اس چیز کو آوائیڈ کرتی ہیں وہ کہتے ہیں بی بی اللہ سے دعا کرو اللہ تعالی بہتری کرے گا اور اگر آپ کو پھر بھی مجبوراً کوئی بتانا پڑتا ہے تو آپ ان کو پکی شورٹی کے ساتھ نہ بتائیں ان کو کہ یہ اسیسمنٹ ہے غلط بھی ہو سکتی ہے صحیح اللہ کو پتا ہے کہ کیا ہونے ہیں تاکہ کل کو تو اڑے گاٹے نہ آ کے فٹ ہو جائیں کئی لوگ ڈاکٹرز سے پہ جا کے لڑتے ہیں کہ ہم نے تو پورا انتظام کر لیا تھا تو یہ تو نعوذ باللہ بھری خبر سننے کو ملی ہندوانہ اور عصومات وہ بت پرستی کے بھی تک نہیں گئی ہیں بچی کی بتائیں حالانکہ یہ دیکھنا چاہیے بچی پیدا ہوئی ہے کوئی ذہنی طور پر مذہور اولاد تو نہیں ہو گئی اس طرف تو جاتے ہی نہیں ہیں اللہ تعالی نے تو سیدہ مریم کے بارے میں کہا دیا کہ وہ دعا تو انہوں نے کی تھی ان کے والد عمران نے کہ اللہ مجھے ایک بچہ دے جو میں ہیکل سلمانی کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گا تو اللہ نے کہا جب ان کی بیوی نے بچی جنی تو انہوں نے کہا یہ تمہیں بچی جنی ہے تو اللہ نے کہا کوئی بچہ اس بچی جیسا نہیں ہو سکتا جو ہم نے تجھے بچی دے دی ہے ہم تو اس کو دنیا والوں کے لیے نشانی بنانے لگے ہیں یہ تو اللہ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے لاکھوں کروڑوں بچے مریم جیسے نہیں ہو سکتے سلام اللہ علیہ تو یہ اللہ کو بتایا کہ کیا بہتری ہے تو اس طرح کی جب سیچویشن آئے تو بجائے میڈیکل اس ایشو کو ہیڈل کرنے کہ اللہ کے شکر ہے کہ ہمارے ملک میں ابھی تک اسلامی جو کلچر ہے وہ اتنا ڈومینٹ ہے کہ آپ اس کو ریلیجسلی ہینڈل کیا کریں کہ بی بی یہ اس طرح کی نہیں اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں اللہ کو بہتر پتا ہے آپ اللہ سے دعا کریں یہ اس طرح ہم اسیسورٹ نہیں بتا سکتے یہ اللہ کے کام ہے اللہ کو بہتر پتا ہے بارل یہ تو حقیقت ہے کہ یہ ریویلڈ نالج اور ایکوائرڈ نالج میں جو چیزیں یونینیمسلی ایگریڈ کر جاتی ہیں ان میں ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ مرد و عورت جینڈر ہوگا کیا ہوگا اسلام نے صرف یہ بات کی ہے کوئی نہیں جانتا سورہ لکمان میں آتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے یعنی وہ پیدا ہونے والا بدبخت ہے یا خوشبخت یہ جو ترجمہ کی ہے نا لڑکا یا لڑکی یہ تو علماء نے کیا ہے قرآن کے میں تو لڑکا لڑکی یہ الفاظ ہی نہیں ہے قرآن میں تو سورہ التغابن میں ہے وہ اللہ ہے جو تمہاری تخلیق کرتا ہے تو تم میں سے کوئی کافر ہوتا ہے کوئی مومن پیدا کرنے والا ایک ہے لیکن جو چیز پیدا ہو رہی ہے وہ اسی کی منکر بھی ہو سکتی ہے اس پہ ایمان لانے والی بھی ہو سکتی ہے تو مجھے بتایا ہے دنیا کا کوئی الٹرا ساؤنڈ یہ بتا سکتا ہے یہ بچہ بدبخت ہوگا یہ خوشبخت سر بچہ بائے روگ ہو نہیں بتا سکتے خوشبخت ہوگا یہ بدبخت مرنے سے پہلے اللہ تعبیٰ توبہ دے سکتا ہے انیس سال تک خالد ابن ولید بدبخت ہی تھے نا انیس سال کے بعد کلمہ پڑھ گئے خوشبخت ہوگئے تو اللہ کو پتا تھا اللہ کے ڈیوائن علم میں تھا نا کہ میں نے اس پیجن کو رومن اور پرشن اپیر کے اوپر مسلط کر دینا ہے اور ایک بدپرس کو اسلام کی دولہ سے مشرف کر کے پوری دنیا کی قیاء قلب کروا دینا ہے یہ تو اللہ کو پتا ہے نا تو یہ ایک سال لوگ پوچھ بھی رہے ہوتے ہیں کہ یہ اللہ کا علم ہے یہ کیسے کوئی مشینری سے پتا چاہ سکتا ہے اسٹرومنٹ سے آپ حاصل کر سکتے ہیں غیب کا علم نہیں جان سکتے ہیں غیب کا علم یہ ہوتا ہے کہ جو فیزیکل ڈومین سے باہر ہوا سے خمسہ کو یوز کیے بغیر جو علم حاصل ہو جائے ہیں تو وہ کون کر سکتا ہے کس کا دعوی ہے آپ کو بتا دیتے ہیں پانی اتنی گہرائی میں ہے زمین میں دو فٹ کا گڑک ہوتے ہیں اس میں اسٹرومنٹ رکھتے ہیں اس میں سے ریز نکلتی ہیں جو ریباؤنڈ ہو کے واپس آتی ہیں اس سے وہ ڈیپت بتا دیتے ہیں پانی کی تو یہ فیزیکل نالج ہے نا یہ تو نہیں کوئی ایسے ہاتھ رکھے اور کہ ہاں ادھر تیل لے ادھر پانی ہے نہیں ہو سکتا کیونکہ فیزیکلی نالج ہاتھ سے نہیں گین ہوا اس دیوار کے بیشے کیا ہے آپ وہاں پہ کھڑے ہو دروازے سے دیکھ رہے ہو تو بتا سکتے ہیں میں نہیں بتا سکتا لیکن اگر میں نے سی سی ٹی وی کیمرہ لگایا ہو تو میں تو روڈ پہ چلنے والے کا بھی بتا دوں گا تو یہ فیزیکل نالج ہے بارش کا علم جو بتاتے ہیں کبھی کسی نے بتایا کہ یہ تئیس نومبر دوہزار پینتیس کو بارش ہوگی وہ بارش جب بادل چل پڑتے ہیں ان کی رفتار نوٹ کرتے ہیں وہ تو سر جیلم سے آئی ایس پونے دو گھنٹے میں پہنچتی ہے ہم نے کئی بار یہاں سے چیزیں بجوائی ہیں تو یہاں سے اگر ایک بجے آئی ایس چلتی ہے تو ہم لوگوں کہتے ہیں یار تین مجھے اڈے پہ پہنچ جانا پونے تین تین کے درمیان پہنچ جائے گی تو پھر یہ بھی علمیں غیب ہو گئے یہ فیزیکل نالج ہے ایسٹیمیشن کا نالج ہے فیزیکل ہے لیکن آپ یہ نہیں بتا سکتے کہ تین نومبر دوہزار چالیس کو جیلم سے ہائی ایس اتنے موبائل لے کہ سمارڈے پہ اتنے مجھے پہنچے گی ابھی آیا ہی رہی ہے کیا پتا جب تک وہ ہو رہی جاتا تو یہ بارش کا علم یا الٹرساؤنڈ کے ذریعے علم یہ سب فیزیکل نالج ہیں یہ علم الغعیب نہیں ہے علم الغعیب میں آپ کو بتاتا ہوں صحیح مسلم میں حدیث ہے سیدنا عمر کہتے ہیں کہ غزبہ بدر سے ایک دن پہلے نبی علیہ السلام بدر کے میدان میں آئے اور آپ زمین پہ لکیریں کھینچ رہے تھے کل یہاں پہ اتبہ کی لاش پڑی ہوگی یہاں پہ ابو جہل کی لاش پڑی ہوگی یہاں پہ شہبہ کی لاش پڑی ہوگی اور صحابہ کہتے ہیں اللہ کی قسم جو جو جگہ آپ نے نشان لگائی تھی لاشیں ایکزیکٹ انہی جگہوں پہ پڑی ہوئی تھی آٹومیٹیکلی مرنے کے بعد یہ نہیں تھا کہ حضور نے پھر مروایا کہیں اور جا کے کہا کہ میری چھڑی والی جگہوں پہ رکھ دو پھر تو فیزیکل نالج ہو جاتا نا یہ ہے علم الغعیب جو اللہ صرف پیغمبروں کو دیتا ہے سورہ علی عمران کی عید نمبر 179 ہے کہ اللہ کی یہ شان ہی نہیں کہ کسی غیر پیغمبر پر غیب کی اطلاع دے ہاں اپنے رسولوں کو دیتا ہے تمہارا کام ہے اللہ اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لاؤ اللہ اور بندوں کے درمیان غیب کے علم کا تعلق صرف پیغمبروں کے ساتھ ہے غیر نبی کے ساتھ نہیں ہے خواب کا ایک سلسرہ ہے وہ بھی جب تک اسٹیبلش نہیں ہوتا آپ بتا نہیں سکتے اسیسمنٹ ہی ہوتی ہے عمران خان صاحب نے دوہزار تیرہ میں خواب دیکھا تھا انہوں نے بیان کیا کہ جی کلین سویپ کر رہو تو آ رہ گئے تھے تعلق قادری صاحب کا خواب تو پوری قوم کو پتا ہے انہوں نے تو سیاست ہی چھوڑ دی ہے آخری امید بھی ختم ہو گئی ہے تو یہ خواب والا جو بخاری مسلم میدیسن ہے کہ غیبی خبروں میں سے اب صرف مبشرات یعنی خواب باقی ہیں وہ صورت میں جب اسٹیبلش ہو جائے پہلے تو نہیں آپ بتا سکتے اسیسمنٹ ہی آپ کر سکتے تو یہ اکثر لوگ الٹرا ساؤنڈ کے حوالے سے بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں یا ڈاکٹر بتا دیتے ہیں یہ تو علم غیب علم غیب کہاں سے ہیں سر ڈاکٹر یہ بتائیں کہ فلان لڑکی کی شادی فلان سے ہوگی اور اتنے عرصے بعد اولاد پیدا ہوگی اور اس کے یہ خد و خال ہوں گے لے آؤں گے رہے ڈاکٹر ایڈند سے وہ فیزیکلی جب الٹرا ساؤنڈ سے فیزیکلی دیکھ کے بتا رہے ہیں تو فیزیکل نالج ہے اور جو چیز فیزیکل نالج میں آتی ہے وہ ایکوائرڈ نالج دا نالج اپٹینڈ تھرہو ابزرویشن این ایکسپیرمنٹ سے آسل ہو جاتی ہے اور جو فیزیکل ورڈ کی چیز نہیں ہے وہ آپ کے سامنے بھی آپ کو نظر نہیں آئے گی یہاں فرشتے موجود ہیں نا ہر بندے کے ساتھ لائیں کوئی ڈیٹیکٹر جو ڈیٹیکٹ کرے عذابے قبر کوئی ڈیٹیکٹر دکھا دے نہیں سائنس وہ چیز ڈیٹیکٹ کرتی ہے جو فیزیکلی اگزسٹ کرتی ہو یہ وائرس عام مائکروسکوپ سے نظر نہیں آتا تھا الیکٹرونک مائکروسکوپ سے نظر آتا ہے لیکن شباہد پتا تھے کہ اگزسٹ کرتا ہے الیکٹرون پروٹان یہ جتنے پارٹیکلز ہیں یہ اپنی اگزسٹنس کا ثبوت دیتے ہیں لیکن ان کو اگر آپ دیکھنے کا معاملہ کریں دوسرا آسان کام نہیں ہے لیکن تجربات سے بتا چلتا ہے کیونکہ یہ فیزیکل ورڈ کی چیز ہے جو اس دنیا سے تعلق اس کے قوانین جس کے اپلائی ہوتے ہیں وہ تو آپ چیزیں ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں لیکن جو فیزیکل ورڈ کی چیزیں نہیں ہیں ان کو آپ ڈیٹیکٹ کتن نہیں کر سکتے ہیں یہ جو لوگ کہتے ہیں جھوٹ پکڑنے والی مشین ہے وہ فیزیکلی جاج کرتی ہے کیونکہ اللہ تعالی نے دماغ کے ساتھ اس کا دماغ کے اندر ایسی ریز چل رہی ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ الیکٹرونک یعنی بجلی چل رہی ہے بہت میکرون لیول سے بھی نیچے کی کہ جو انسان جب جو اس کے دماغ میں بات ہوتی ہے اگر وہ اس کے اپوسٹ بات کر رہا ہو تو سگنل ڈیفرنٹ دیتی ہے تو وہ اس کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں تو اس سے پتہ چل جاتا ہے تو یہ علم الغعیب نہیں ہے علم الغعیب تو تب ہو کہ جب وہ ڈیٹیکٹ کیے بغیر بتا دے اس نے کوئی نہیں بتا سکتا تو یہ جو زمین میں پانی یا تیل سب کچھ اور سر یہ جن بزرگوں کے بارے میں آپ کا کلیم ہے نا کہ وہ نیچے نگاہ مارتے تھے تو جناب ساتوں زمین تیل بھی کراس ہو جانا سی ٹھیک ہے دو سو سال پہلے ہی ایڈون سر ایڈون نہیں دریافت کیتا ہے کسی بزرگ نے نہیں دریافت کیتا ٹھیک ہے جی نگاہ اٹھاتے تھے ساتوں عثمانوں کے اوپر کوئی نہیں سر کچھ نہیں کو کر سکتا اللہ یہ کہ اللہ تعالی پیغمبر کے ذریعے چیزیں دکھائے وہ تو سر صحیح بخاری میں موجود ہے نا غزب موتا کے موقع پر نبی الاسلام مسجد نبی پر بیٹھے رو رہے ہیں کہ میرے زیاد کو شہید کر دیا گیا میرے جعفر کو شہید کر دیا گیا اور جناب سات آٹھ سو کلومیٹر دور جنگ ہو رہی ہے اور عبداللہ ابن رواحہ کو شہید کر دیا گیا اب اللہ تعالی نے مسلمانوں کو متفق کیا ہے ایک امیر کے اوپر جو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے میں اللہ سے امید کرتا ہوں اللہ اس کے ہاتھ پر فتح دے گا خالد ابن ولید اور نبی الاسلام مسجد نبی میں بیٹھ کے یہ باتیں بتا رہے ہیں اور اتنی دور یہ واقعہ ہو رہا ہے سر امیجن کر لیں تو یہ نبی کو اللہ تعالی کی چیزیں دکھا دیتا ہے باقی غیر نبی کے لیے ایسا معاملہ نہیں ہوتا عزت عمر کے بارے میں جی وہ غریب جناب واقعات مشہور کیے ہیں کبھی کہتے ہیں درہ نیل کو خات لکھ دیا کبھی کچھ کرتے ہیں کبھی کچھ کرتے ہیں یا رومن پرشین اپیر کی جنگیں ہوئیں ہیں عزت عمر تو چارے ٹینشن میں سوتے نہیں تھے کہ پتہ نہیں کیا بننا ہے وہاں پہ مجھے تو خطرہ تھا عمر سیریز میں بھی کوئی سنگی چیز نہ فلم آ دیں شکر انہیں نہیں فلم آئی وہ چارے مزین ابھی چی چکر کٹ رہے ہیں پھر جا کے باہر مدینہ میں بیٹھ جاتے ہیں وہ دکھاتے ہیں جو بھی کافلہ آتا ہے اس سے پوچھتے ہیں کیا بنا ظاہر ہے اس پر انٹرنیٹ کچھ بھی نہیں تھا وہ تو اللہ کے فیصلے ہیں تو اس طرح کوئی گائنی کی فیلڈ میں آپ سے کوئی پتہ کرے تو اس کو یہ ساری جی ہے بتائیں اس کے بعد اگر بجبورا بتانا بھی پڑے تو یہ حرام نہیں ہے لیکن اسیسمنٹ کے ساتھ بتائیں ایون آپ اس معاملے میں بالکل انشور بھی ہیں نا تب بھی آپ یہ غلطی نہ کریں کہ پوری شورٹی کے ساتھ بتائیں کل کوئی مسئلہ بن گیا بعض اوقات بن جاتا ہے اب میں اس لیول کی گفتگو یہاں پہ کرنا نہیں چاہتا میں اشارتن کروں وہ گائنی کی فیلڈ کے لوگ سمجھے ہوگے جن کی فیلڈ ہے کہ وہ بعض اوقات لگ ایسے رہا ہوتا ہے لیکن ویسے ہوتا نہیں ہے اور بعد میں بن جاتی ہے مسئیبت تو لوگوں کو اس اعتبار سے ترقیب دلانی چاہیے خوف خدا دلوانا چاہیے ٹھیک ہوگے